فرنڈس آپ لوگوں میری چیئر ریل میں بہت بہت سواگت ہیں فرنڈس آج میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اوپو فون یا کوئی دوسرے انڈویڈ فون یوز کر رہے ہیں اور آپ کے اس فون پر آپ کے کوئی خاص فرنڈس یا کوئی خاص ریلیٹی پارسن کے نامبر بلک ہو جائے لیکن اگر وہ نامبر آپ کے موبائل کے بلیک لیسٹ پر شو نہ ہو تو آپ اس نامبر کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے اور اس نامبر کو کیسے انبلک کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے بلیک لیسٹ میں وہ نامبر دکھائی نہ دے تو آپ اس کو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسا ٹریک کہ اگر آپ کے کوئی ایسے خاص ریلیٹی پارسن کے نامبر بلک ہو جائے اور اس نامبر کو اگر بلیک لیسٹ میں دکھائی نہ دے تو اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے تو آپ میرے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کھر لیں دیکھیں فرنڈ سے میں بھی اوپو فون یوز کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بھی یہ گٹنا ہوئی ہے اور میں نے یوٹیوب میں ویڈیو سارچ کیے تھے لیکن اس کے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو مجھے نہیں ملا اور آخر تک میں نے اوپو کسٹومار کیار پر فون کیا تھا تو انہوں نے مجھے کوئی ٹریک بتایا تھے لیکن اس ٹریک نے بھی کام نہیں کیا تھا تو سب سے پہلے میں کسٹومار کیار سے جو ٹریک ملے تھے ان ٹریک کو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کیونکہ کیا پاتا شاید آپ لوگوں کو یہ ٹریک کام کر لیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹریک بتایا ہے کہ سیٹنگ پہ جا کے سیکرورٹی پہ جا کے انٹی ہرسمنٹ پہ جا کے کول بلوکنگ میں جا کے یہاں پر آپ لوگوں کے ایک اپشن ملے گا بلوک وان رنگ انکامنگ کولز اس کو آف کرنا ہے پھر موبائل کو سوچ آف کر کے آن کرنے کو بتایا تو میں نے ایسا ہی کیا لیکن اس ٹریک نے کوئی کام نہیں کیا دوسرا ٹریک یہ بتایا کہ موبائل کے سیم کو کھل کے دوبارہ اس کو انساٹ کرنے کو بولا تو میں نے اس سیم کو کھلا پھر انساٹ کر کے موبائل کو سوچ آف کر کے پھر آن کیا لیکن اس ٹریک نے بھی کام نہیں کیا لیکن آخر کر جب میں نے موبائل کو ریسیٹ کیا تو سارے سسٹم ٹھیک ہو گئے تھے میرا جتنا بھی نمبر بلوک ہوئے تھے وہ آٹومٹیکلی انبلوکٹ ہو گئے تھے تو آپ بھی یہ جو دور ٹریک ہیں اس کو آپ استعمال کیجئے اگر ایسا نہ ہو تو آپ اپنے فون کو ریسیٹ مار کے اس کو ٹک کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج کا ویڈیو یہاں تک اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں